ویلکم بیک ببلی صاحب فل دائیں بائیں سے مشورے لے کے ہدایات لے کے ہدایات دے کے اور اپنی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں پرجیکٹ کر رہے ہیں اور آپ ذرا غور کیجئے نہ وہ بندہ پی ایچ ڈی ہے لیکن اس کے اندر ایک کمال حلال کا خون اور حلال کے پرزے فٹ ہیں کہ وہ کوئی لاؤگ لپٹی نہیں لوگوں نے کھایا لوگوں نے انجائے کیا لوگوں نے موج مستیاں کی اور اس کے بعد جو جو انہوں نے اپنے لیڈران کے بارے میں واہیاتیاں بکیں ہم ان کا ذکر کیا کریں ہم ان کے اوپر پوام بے شمار کر چکے ہیں جو عزت ان کی ہوتی ہے جو پنجابی ایچ اپنے قلعے دے قائم رندے نے لہٰذا ببلی صاحب سے دوبارہ سلسلہ ایک کلام جوڑتے ہیں اور آپ دلچسپ انٹریو اس وقت لائی فرام ٹیمپل روڈ اور جسٹ انفرنٹ آف ببلی صاحب جیدیرہ پروام باقمال لوگ دیکھ رہے ہیں تو آئیے ببلی صاحب پھر دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئندہ کا لحی عمل بتائیں کہ ہسپتال اچھے بنائیں گے جہاں حکمران جائیں گے جیلوں کی حالت ٹھیک کریں گے تھانوں کی حالت ٹھیک کریں گے یا پھر انہی طرحاتیں کم کریں گے جی ببلی صاحب انشاءاللہ آنے نے وقت ہی چھو انصاف کے بارے میں سستہ انصاف مہنگا وکیل ببلی صاحب کون کر سکتا ہے میں نے چیف صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ جناب چیف جسٹس آپ کہتے ہیں میڈیکل کالج مہنگے ہیں آپ کہتے ہیں فلان سکولوں کی فیصے مہنگی ہیں میں نے جناب چیف جسٹس اس لارڈ شپ سے گزارش کی ہے کہناب آپ کے پاس پیش ہونے والا کروڑ روپیہ لے کے فیص لینے والے وکیل صاحب کو بھی کہیے کہ کچھ خوف خدا کریں اس کے بھی اوپر بھی کچھ ہو سکتا ہے اور سستے انصاف کے لیے بھی آپ کی حکومت کیا کرنے کرے گی ہم وکیلوں کی طرف جاتے ہیں تو وکیل جو ڈگری لے کر آیت ہے تو وہ وکیل ہی ہوتا ہے اگر وہ اپنے میرٹ پر ہے تو وہ وکیل پانسو ہزار پر لے کر بھی وہ زمانت کرا سکتا ہے تو اگر میرٹ پر نہیں ہے تو دو کروڑ پیا لگا کر بھی وکیل کریں گے تو وہ زمانت نہیں کرا سکتا جو انصاف ہے نا تو وہی وکیل وہ دلا دیتا ہے جو دو ہزار یا تین ہزار یا پانچہ کوئی ایسا سسلہ ہو جائے کہ میں نے یہ بھی گزارش کی جنابے ہز لارڈ شپ جسٹس کیف جسٹس ساکر منصار صاحب سے کہ کوئی ایسی ونڈو بنا دے جاں غریب جا کے دستک دے اور اس کی فریاد سنی جائے تو یہ چیٹ جسٹس صاحب نے تو یہ ونڈو بنائی ہوئی ہے جناب مجھے تنگی ہوئی میں نے چیٹ جسٹس صاحب کو میرے پانچ لیٹر ہے میں نے ان کو لیٹر لکھا درہاس کی اس کا مجھے جواب آیا پاکیدہ اور ان لوگوں کو بلایا گیا جنہوں نے مجھے تنگی دی ہوئی تھی تو یہ تو چار پاہیں تھی میں ہو گیا ماشاءاللہ بری گوڑ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ نے حزت کی باعت کی ہے تو وہ آپ کو میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ جس کو جو دے عزت دولت طاقت باوان شورت اے پنجابی تھا اے باوان نو کہندہ نے پرا عزت بہت عزت ہے دولت بڑی دولت ہے طاقت بڑی طاقت آنے بڑیاں باوانے کہندہیں عزت دولت طاقت باوان چوٹے کھیٹنے سارے بندہ جتے سوچ نہیں سکتا او تھے بازی آرے انسان شہرہ دے پتر شہرہ دے پتر شہرہ دے پتر شہرہ شہرہ دے پتر جی بھمی صاحب تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے اور عزت سے یہ لیکشن کی طرح میاں صاحب اور لوگوں کو بھی جو دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ہمارے آق میں ہی مطلب ہے کھڑا ہو کر یہی نعرہ لگایا کہ ہم ان سے بہتر کام کریں گے اللہ جس کو بہتر سمجھے گا اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے تو آپ شباز شیف صاحب سے نواز شیف صاحب سے کیا زور لگا کے کہیں گے کہ تھانوں کی حالت بدلیں غریب کا کوئی پرسانے حال نہیں ایف آئی آر لکھنے والا ایک حوالدار ہے جس پہ بندہ سزائے موت ہو جاتا ہے یہ آئین سازی کیوں نہیں ہو رہی یہ فیملی کے جو میٹرز ہیں جو سپریشن ہے بچوں کی کفالت ہے اس پہ قانون سازی کب کریں گے لوگ عدالتوں میں رول گئے پبلی صاحب اس پہ بھی دھیان دیجئے ایسا ہے کہ جب جو لوگ قانون کو نہیں سمجھتے وہ بچارے تنگ ہوتے ہیں پہلے تو قانون سمجھنا بہت ضروری ہے ہر شہری کے لیے ہمارا یہ سب سے بڑا شہری ہوگا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اشارہ توڑنا قانون توڑنا جتنے کام ہم کرتے ہیں قانون توڑنے کے لیے کرتے ہیں تو جب ہم خود قانون کی پانسداری کریں گے تو قانون بالاتار ہوتا جائے قانون بالاتار اس وقت ہوتا ہے جب پوری رہا قانون کی پانسداری کریں گے اگر قانون کی پانسداری ہم لوگ نہیں کریں گے قانون کتنا یار ایک شپائی پانسو آدمی جو پر ہوتا ہے ایک شپائی ہے تو پانسو آدمی ٹھیک ہو جائے تو شپائی کی بھی ضرورت نہیں رہتی لیکن بابنی صاحب یہ بتائیے کہ دوائیاں میڈیسن یہ کب ٹھیک ہوں گے لوگ کے ہسپتالوں میں آنے والی دوائیاں جو دل کے مریضوں کی دوائیاں تھی وہ استعمال کی اور بندے دل ٹھیک ہونے کے بجائے دل بیٹھ کے اور مر گئے انہی کو پکڑائیں نا میاں صاحب نے اس کو ٹھیک ہوں گے ان کو پکڑائیں سزائیں دی ہیں بیس بیس سال کی آپ جا کر دیکھیں یہ پڑھیں اخبار پڑھیں اور میڈیا کی آپ لوگ ہیں میڈیا کے یہ سارا کوئی دیکھیں کہ دہ 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 بیس بیس پچی پسی کروڑ پی آج جرومانا ہوا ان لوگوں کو یہ ابھی ایک مہینہ پہلے دوائیوں کی دس فیکٹری انہوں نے پکڑی ہیں جو جائلی دوائیوں بناتے تھے اس لیے کہ یہ کام ختم ہو جائلی دوائی کا مقصد ہے کہ موت تو موت کو جو بہتر یہ ہی ہے کہ ہر آدمی کا مہارا فرد ہے کہ ہم نے میہ شبہ شریف کو بنا دیا وزیر آدم یہ نہیں بنایا کہ وہ فرشتہ بن گیا ہے وزیر آدم ہوتا ہے وہ رہے کے ساتھ چلتا ہے رہے کا کام ہے ان کی مدد کریں اور ان کی رابو بھی مدد کریں وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم بابلی صاحب وزیر آدم وزیر آدم بابلی صاحب آپ کشتیاں لڑتے رہے آپ نے بلوانی کی کھیلوں کے بارے میں صرف کرکٹ جو ہے جو مافیا بن گئے جو جوواریے بن گئے ہیں جو اگر نیت سے کھیلیں تو اڑا کے رکھ دیتے ہیں دو سنچریاں کر جاتے ہیں اور ذرا نیت میں فطور آجائے پھر انڈا لے کے کارا کے کر دنے جس پہ ہمارا کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے بلکل آپ یہ جو ہماری عام گیمز ہیں جو غریب کی کھیلیں ہیں کبڑی ہو گیا فٹبال ہو گیا والیبال ہو گیا اس ان کی طرف اپنی حکومت کو کہیں گے کہ کوئی دھیان دیں آپ کے تو خود اپنی شوق ہے میاں سیبان کے اپنا پلوانی کا شوق ہے ان کی نان کے ان کے سسرال سارے پلوان ہیں بلکل یہ ابھی انہوں نے اس کے اوپر اجاز گل کو لگایا ہوا تھا تو میرے خیال ہے سٹیڈیوم میں کوئی ایتوار ہوتی تھی چھوٹی والے دن جب وہاں پر کوئی گیم نہیں ہوتی تھی گیمیں چاہ رہی ہیں اور بڑا پیسہ خرچ کھا رہی ہیں غریب بچوں کے لیے کیا سہولتیں دیں گے آپ جو پیچھے نہیں دے سکے غریب بچوں کو سب سے پہلے ہم میاں صاحب کو کہیں گے کہ جناب تو سارا کچھ ہے ہمارے پاس اگر روزگار نہیں ہے رات پر روٹی نہیں ہے ماں کہتی ہے بیٹا دعا ہی لہا دے پلانا کہتا ہے مجھے روٹی لہا دے وہ کہتا ہے شوکرما لہا دے سب پیسوں سے چڑنا ہے تو یہ ہم میاں صاحب سے اب بھی اپیل کرتے ہیں تو پھر بھی کریں گے کہ وزیراعظم بننے کے بعد یہ غریبوں کا اور یہ سہارا بچوں کا سہارا بنیں کہ آپ اس بات سے اس بات سے اختفاق کرتے ہیں کہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام نہیں کرنے دیتی آپ کے حکومت میں خاص طور پر رائیونڈ کے بچے جو ہیں وہ خصوصاً ایک آئیشہ ممتاز فوڈ کی ڈائریکٹر تھی کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ الزام ہے کہ اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا کیا یہ بات درست ہے بلکل درست ہے اسے کام نہیں کرنے دیا وہ پہلا کام جندگی میں میں نے جو دیکھا ہے نا جو اس خاتون نے کیا ہے اور ایسا کہ وہ بدوں کو پریشان کر دیا اس نے کہ یار یہ دیکھو عورت ہو کر کام کر رہی ہے تو ان کو پھر کسی نے کسی نے تو اٹھایا ہے نا میں تو اس پہ اس پہ آپ کو ایک شیر سنا دیتا ہوں آئیشہ ممتاز جیسی خواتین کے لیے اور جو لوگ کام کرتے ہیں عدم نے بڑا خوبصص کا ہے کہ عدم احتیاط لوگوں سے لوگ من کر نکیر ہوتے ہیں وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے عصیر ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں اگر وارڈن نے ڈھکو صاحب جو ماضی میں ایم پی اے سے روک لیا وارڈن کے موپے چانٹا لگا دیا کہ کسی بڑے شیشے والی گاڑی کو روک لیا اس کو اڑا کے رکھ دیا یہ کب ختم ہوگا لوگ تو ماضی میں بادشاہ السلامت انام دیتے تھے بڑے لوگ جو تھے انام دیتے تھے اب یہ کب ختم ہوگا کہ قانون کی حکمرانی تو پھر آپ نہیں کروا سکتے انشاءاللہ الیکشن کے بعد یہی کام ہونے ہیں جو کمی ہیں ہمارے میں ہم دور کریں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ محمد دے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے مبلی صاحب ملاوٹ ملاوٹ دودھ میں ملاوٹ خوراکت میں ملاوٹ دھیم ملاوٹ اب تو انسانی خون میں ملاوٹ جو لوٹے ہو گئے ہیں وہ تو بات ہی آگے بڑھ گئی نا آپ کی حکومت ملاوٹ خاص طور پر جو ظلم ہے جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں جس سے برا حال ہو گیا ہے دو چیزوں پر کنٹول کس طرح کرے گی آپ کی حکومت کیا تجویز دیں گے ہم بھی گزارش کریں گے ایک ملاوٹ اور دوسرا یہ جو پروٹوکول ہے تیسرا سستہ انصاف اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے کہ آپ کی حکومت اگر آتی ہے تو کیا کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو تینوں جو آجانہ آپ نے پرابلم میں بتائی ہیں تو انشاءاللہ اللہ پانگ نے بڑی بڑی جو انہ پرابلم میں ختم ہو گئی یہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے لیکن Moss آپ کی شکریہ جب پھر کیا آپ نے پراباپ إلى بھاک ما لوگ Triple road سے live دیکھا ہم آپ کے بہت ممنون ہیں الیکشن آ رہا ہے مزے آ رہے ہیں راؤنکے لگی ملک نے جس کے سر پہ تاج رکھا وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ان بچوں نے نعرے لگانی ہے ہمارے ان بچوں نے جھنڈیاں لگانی ہے ہمارے ان بچوں نے درخواستے ہاتھ میں لے کے لائنوں میں لگنا ہے ہمارے ان بچوں نے ملاوٹ وارا دودھ پیتے رہنا ہے یہ ہمارے کب دن پھریں گے خدا کریں کوئی ایسی پروردگار مربانی فرما دے اس حطہ پاکستان پہ جو بڑی مشکل سے لیا گیا کہ حکمرانوں کو حیاء آئے حکمرانوں نے جیلیں بھی دیکھ لی یہاں وزراء آزم تختہ دار پہ لٹک گئے یہاں جرنیل بیماری کا بہانہ کر کے بھاگ گئے مالک کائنات کوئی مسیحہ پیدا کر دے یہ جو بچے میرے یہ ہمارے بچے جو گلیوں میں رول ہیں نارے لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں ان کے لیے پھر رائیونڈ کے دروازے کھولیں ان کے لیے پھر اگر بنی گالا کے نصیب میں لکھا ہے بنی گالا میں چانٹینہ مارے جائیں آؤ دربار کھولا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کے پوچھ ریا جاتا تھا کہ تیسری چادر کہاں سے آگئی کپڑا کہاں سے آگئے سردار علمبیہ سے پوچھ لیتے تو یہ حکمران کیوں فیرون بن گئے بہت سارا خیال لگئے میں بہت ممنون ہوں بابی صاحب کا ٹیمپل روڈ کے اپنے دوستوں کا کہ انہوں نے یہ حزت فرمائی اور میں اپنے تمام ڈی ٹی بی کے سیزن ٹیم جو ہے اور خصوصاً سینئر کیمرہ بین جو ہے وہ تشریف لائے ہمارے دوست آیو بابان صاحب نے رونک بکشی تمام پرڈکشن ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے لنڈن آفیس کا بھی مشکور ہوں کہ وہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اپنے لنڈن کا آفیس ہے اس کے سیو جناب اختر چیمہ صاحب اور میری وہاں کی دوستوں کے ٹیم کا بہت ممنون ہوں کہ وہ بہت کوارڈنیٹ کرتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں بہت سارا خیال لکھئے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں یہ عزت اور وقار لکھی ہے اس کو ہلایت بھی دینا پاکستان زندہ با بہت سارا خیال لکھئے